بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی محمد اسلام علیکم ویورز ویڈیو جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی انفرمیٹیو ہے تو ویڈیو کا ان تک ضرور دیکھئے گا اور اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں تو چلیں جی آج کی ویڈیو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک جو ہے وہ بڑا ہی انفرمیٹیو ہے یہ آج ہم بات کریں گے اجوائن پر جس کو کیرم سیڈز بھی کہا جاتا ہے تو کیرم سیڈز کے جو فائدے ہیں اجوائن کے جو فائدے ہیں وہ تو ہم سب بچپن ہی سے جو ہے وہ اپنے بزرگوں کا اس کا استعمال دیکھتے آئے ہیں تو یہ جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ انڈائجیشن میں یوز ہوتا ہے اور یہ ہمارے ڈائجیسٹیف سسٹم کو بڑا اچھے سے امپروف کرتا ہے اور اور اس کی پروپٹیز ہیں کہ یہ جو ہے انڈائجیشن کو ٹھیک کرتا ہے اور یہ کہوے میں یوز ہوتا ہے آپ اس کا کاوہ بنا سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے یہ میٹیبولزم کو تیز کرتا ہے اور فوڈ کو ڈائجیسٹ ہونے میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اجوائن کی پوس پارٹم پیریڈ میں بہت زیادہ اس کا یوز ہوتا ہے اجوائن کا وارٹر جو ہے وہ بڑا سمجھے کے مانا جاتا ہے کہ بڑا اچھا رہتا ہے اس پیریڈ میں اس کے بعد جو ہے یہ منسٹرل سرکل کو بھی انپروف کرتا ہے منسٹرل پین جو ہے وہ ریلیف اس سے ملتا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ ویٹ لاؤس میں بڑا ہی جو ہے وہ امپروومنٹ کے ساتھ استعمال ہوا ہے مطلب ویٹ لاؤس اس سے بڑا ہی ریپیڈلی ویٹ لاؤس ہوتا ہے اور اس کے کوئی کسی قسم کے سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو یوز کیسے کرتے ہو تو اس کے یوز کرنے کے جو ہے ڈیفرنٹ طریقے ہیں لیکن طریقہ جو ہے وہ جو ہم نے دیکھا ہے آج میں آپ کے ساتھ اپنی فیملی کا جو ہے وہ جو ٹپ ہے وہ شیئر کر رہی ہوں جو ہم اپنی نانوں کو اپنی بڑوں کو اپنے بزرگوں کو دیکھتے آیا ہے کہ ہمارے گھر میں یہ کیسے یوز ہوتی ہے کیونکہ اس کی جو ہے یہ انٹی انفلیمیٹری بھی ہے اور یہ سویلنگ دور کرتا ہے سویلنگ سے انفلیمیشن سے انڈائیجیشن سے اور اوور ویٹنگ سے اور جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ کافی سارے اس کے فائدے ہیں تو اجوائن کا سب سے پہلے جب آپ چوز کریں تو دیسی اجوائن لیں دیسی اجوائن بڑی ایزی لی جو ہے وہ مارکٹ سے آپ کو پنسار کی شاپ سے مل جائے گی تو چلیں دیکھتے ہیں ہماری آنٹی ہماری حالہ جو ہے وہ اس کو کس طرح سے بنا رہی ہیں جیسے ہم بچپن سے دیکھتے ہیں کہ میری امی میری حالہ میری نانو اس کو کیسے تیار کرتی ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اجوائن لے لینی ہے اور اجوائن کو اس طرح سے اچھے طریقے سے دھونا ہے کیونکہ اس میں سٹونز مٹی وغیرہ ہوتی ہے جو جا کے فارمیشن کرتے ہیں کڈنی سٹون کی لیور سٹون کی اس کے علاوہ پتے میں پتھری بنا سکتے ہیں یعنی سٹون کی فارمیشن ہوتی ہے ہماری باڈی میں تو اس کی کلنزنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے تو پہلے اچھے اس کو دو تین پانی نکال کے اس کو صاف کریں گے اور سٹرینر کی مدد سے اس کو ڈرائے کریں گے ڈرائے کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے رکھ دینا ہے اور رکھنے کے بعد اس کو بالکل خوشک کرنا ہے خوشک جب یہ ہو جائے تو یہ ایک جو ہے وہ میری نانی امیہ کی ٹپ ہے کہ وہ لیمن سکویز کر کے رکھ لیتی تھی کافی سارے لیمو اور جو ہے اس کا جو پانی نکلتا تھا وہ اس اجوائن میں جو ہے وہ ڈال دیتی تھی اس سے یہ ہوتا ہے کہ مطلب اس کی پروپٹیز زیادہ مطلب انہینس ہو جاتی ہیں اور اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور اس میں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنی اس میں اندر سے جو ہے وہ گاند اور مٹی نکلی ہے جو کہ اندر جا کے ظاہری بات ہے ہمیں نقصان دے گی تو اس سے بچنے کے لیے اس کو دھونا بہت ضروری ہے اور اند پہ جو اس سے اجوائن بھی بچ جائے وہ بھی آپ اس کو پھینکنے کیونکہ وہ چننے لگیں گے تو وہ پھر سے واپس آ جائے گی تو اس کو اچھے سے آپ نے واش کرنا ہے اور واش کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کو ڈرائے ہونے کے لیے رکھنا ہے ڈرائے ہونے کے بعد جیسے کہ یہ آل موسٹ ایک کلو اجوائن ہے یا پھر ایک کلو ہی آل موسٹ تو آپ نے کیا کرنا ہے جی اس میں جو ہے میں ان کی وائس بھی میوٹ نہیں کر رہی تاکہ آپ لوگوں کو وہ پیچھے سے وہ بھی بتا رہی ہیں انہوں نے اپنا بھی وائس آور کیا ہے تاکہ وہ بہتر بتا سکتی ہیں جنہوں نے تیار کی ہے تو میں بس آپ کی تسلی کے لیے اور آپ کی مزید رہنمایے کے لیے بتا رہی ہوں کہ اس کے بعد جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں آپ نے لیمو نچوڑ دینا ہے لیمو نچوڑنے کے بعد اس کو آپ نے سکا لینا ہے آپ نے اس کو سائے میں سکانا ہے بہت زیادہ دوپے نہیں چونکہ آج کل سردیاں ہیں تو کوشش کریں کہ اسے ہیٹر کے آگے سکائیں جب یہ ڈرائے ہو جائے تو آپ اس کو کسی بھی جارز میں ڈال کر سٹور کر سکتے ہیں اور سٹور کرنے کے لیے کافی دیر مدت تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا یوز بہترین حل جو ہے وہ اگر کوئی ویٹ لاؤس کے لیے یوز کر رہے یا کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کر یہ ہے چونکہ اس میں لیمو بھی ہے جوائن بھی ہے اس کی پروپرٹیز سمجھے ڈبل ہو گئی ہیں تو اگر آپ رات کو نیم گرم پانی میں ہاف ٹی سپون ایک گلاس پانی میں اس کو بھگھو دیں سوک کر کے رکھ دیں اور صبح میں آپ اس کو پی لیں ہلکا نیم گنگنا سا کر کے تو اس سے یہ ہے کہ بڑا تیز میٹیبولزم ہوتا ہے آپ اس کو نہار مو لیں تو بہت اچھا ہے یہ بڑی تیزی سے آپ کے اندر سے بیڈ فیٹس کو برن کرے گا اور آپ کا جو ہے سسٹم انڈائیجیسٹیف سسٹم کو پروموٹ کرے گا وہ جلدی کام کرے گا میٹیبولزم کو تیز کرے گا اگر لڑکیاں لیں تو ان کے جو ہے وہ منسٹرل پیریٹس کو منسٹرل سائیکل کو ان کے ہارمونز کو بہتر کرے گا اگر فیڈنگ مدرز لیں لیکٹیشن جو کروا رہی ہیں تو ان کے جو ہے وہ فیڈنگ پروسس تیز ہوتا ہے ان کی ملکی پروڈکشن تیز ہوتی ہے اگر یہ ہے کہ کوئی جوائنٹس کا پیشنٹس لیں جن کو جوائنٹس کا آتھرائٹس کا پرابلم ہے کوئی بھی ان کو پرابلم ہے جیسے کہ گینٹیا ہے یا اس طرح کی جوائنٹس میں انفلمیشن ہے یہ اس سے بھی افاقہ دے گا اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ لیں اس کو کسی خانسی زکام ریشہ بلگم میوکس کی فارمیشن اگر باڈی میں بہت زیادہ ہے تو آپ اس کو لے سکتی ہیں اور اس کے بے شمار فائدے ہیں اور نیو ریسرچ نے بتایا چونکہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بہت گرم ہوتی ہے اور اس کے جو ہیں بی پی ہائی بلڈ پریشن کے پیشنٹس کو نہیں لینا چاہیے لیکن یہ ہے کہ نہیں انسولین ریزسٹنس کے لیے یہ بہت اچھی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہائی بلڈ پریشن کے پیشنٹس بھی اس کو لے سکتے ہیں لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بی موڈریٹ اگر آپ ہم موڈریشن میں کوئی بھی چیز یوز کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا اور اگر ہم کسی بھی چیز سے جلدی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان دے گا تو اگر جو بی پی کے پیشنٹس ہیں وہ بھی اس کو اس طریقہ کار سے لیں گے کہ آپ اجوائن کا وارٹر یوز کریں اور وہ اس کی کوانٹرٹی کو اس سے بھی کم کر دیں مطبع ہاف ٹی سپون سے بھی کوانٹر ٹی سپون کر دیں تو یہ بڑا بہتر رہے گا اور یہ گلت تھیری ہے کہ بی پی کو یہ تیز کرتا ہے یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ اس کی مناسب مقدار کو یوز کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے شگر پیشنٹس بھی اس کو لے سکتے ہیں اور لیور کے پیشنٹس جن کا لیور کا کوئی پرابلم ہے فیٹی لیور ہے یا پھر بلڈ کی کمی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اس کا بڑے فائدے ہیں اور جو ہے اس سے بڑی تیزی سے وزن جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے اگر آپ اس کو تھری منس تک ریگولرلی یوز کرتے ہو تو اس کے بہت سے فائدے ہیں آپ اس کا کیوہ بنا سکتے ہو اور کیوہ بنانے کے لیے آپ پانی لیں اس کو گرم کریں اور گرم کرنے کے بعد جو ہے آپ اس میں ایک چھٹکی اجوائن ڈالیں تھوڑی سی دالچینی ڈالیں فریش پدینہ ڈالیں اور اورگینک ہنی کے ساتھ اس کو یوز کریں تو اس کی پروپرٹیز بھی ڈبل ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے ہاں تو بڑا ہی سمجھیں گے اس کے پراتھے بنتے ہیں اور اجوائن کے پراتھے بچوں کو بنایا کے دیے جاتے ہیں ان کے حازمے کے لیے اور جو ہے ہم اپنے بچوں کو بھی اس کا کعوہ دیتے ہیں اس کے بہت سے فائدے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور یہاں آپ دیکھیں ویڈیو میں کہ یہ بلکل ڈرائے ہو گیا آپ ڈرائے کر کے ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں اور کافی دنوں تک ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ میری حالہ جو ہے وہی بناتی ہیں اور وہ ہم سب کو جو ہے وہ دے دیتی ہیں اور میں تو ہر چیز میں اس کا یوز کرتی ہوں جیسے کہ بھنڈیوں میں گوبی میں جو بادی چیزیں ہیں ان میں اس کا استعمال کرتی ہوں تو اس کے بہت سے فائدے ہیں آلو کے پراتھے مولی کے پراتھے اور ان سب چیزوں میں کیونکہ گیس کی پروڈکشن جو اندر بلکل اگر کسی کی گیس ریلیز نہیں ہو رہی تو یہ گیس ٹربل میں بڑا فائدہ دیتا ہے اور ایسی چیزیں جو آپ کی گیس پروڈکشن کو کم کرتی ہیں یا پھر اندر جا کے اس کو سٹک کر دیتی ہیں تو اس میں اس کا چیز کا استعمال لازمی کریں ہوفیلی آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کچھ انفرمیٹیو لگی ہوگی کچھ یوسفل لگی ہوگی اگر ہاں تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ